بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج آپ کو چہرے کی رنگت منٹو میں نکھارنے کا چہرے کے گڑھے فل کرنے کا چہرے کے کھلے مسام بند کرنے کا اور چہرے کی سکن پر جو بھی داگ دربے جھریان چاہیے موجود ہوں گی وہ منٹو میں غائب ہو جائیں گی قدرتی ٹوٹکا قدرتی ماسک آپ کو بتانے جا رہی ہوں جس کا آپ لازمی استعمال کریں میں بھی اس کا استعمال کرتی ہوں ہفتے میں دو سے تین دن آپ روزانہ چاہیں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں ہفتے میں دو سے تین دن اس کا استعمال کرنا چاہیں بھی آپ کر سکتے ہیں بہترین قدرتی علاج ہے چہرے کی سکن کو خوبصورت نرمو ملائن صاف سترا نیٹ ایڈ کلین بنانے کا بہترین ٹوٹکا نہ آپ کو فیس واش وغیرہ استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی نہ ہی آپ کو فیرنس بڑھانے کے لئے کریموں کا استعمال کرنا پڑے گا نہ ہی آپ کو کوئی مصنوعی بازاری کریم کیمیکلز والی استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی نہ ہی آپ کو فیشل وغیرہ سکن پالش کروانے کی ضرورت پڑے گی یہ تمام جو اشیاں میں نے آپ کو بتائیں ہیں چہرے کی سکن کے لئے بہت ہی نقصان دے ہیں یہ ٹوٹکا قدرتی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے چاہ رہی ہوں اس کے بہت ہی اچھے ریزرٹس ہیں اور آپ کو پہلے ہی استعمال سے کافی اچھے ریزرٹس ملیں گے آپ متمند رہیں گے آپ کے چہرے کی سکن بھی صافت رہے گی سافت ستری ہو جائے گی چہرے کے مسام بھی بند ہو جائیں گے ایک نیچرل گلو واضح نظر آئے گا یہ میں بھی استعمال کرنے جا رہی تھی اس لئے میں نے یہ آپ سے شیئر کیا ہے میں نے پہلے بھی اس کو استعمال کیا ہوا ہے مجھے بہت اچھے ریزرٹس ملے ہیں اس لئے یہ آپ سے شیئر کیا ہے آپ بھی اس کا لازمی استعمال کریں بچیاں بھی اس کا استعمال کر سکتی ہیں جو سکول جاتی ہیں آفس میں جانے والے خواتین صبح صبح اٹھ کر اس کا استعمال کریں اور پھر جو میک اپ وغیرہ کرتی ہیں کر سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی چہرے کی سکن پر پسینہ بھی نہیں آئے گا آئل بھی نہیں بنے گا اور بہت اچھی رہے گی سکن میرے بتایا ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے اس کو تیار کرنا ہے اور پھر استعمال کرنا ہے ناظرین آپ نے کرنا یہ ہے کہ دو چمچ ملتانی مٹی کا پاوڈر لے لینا ہے ایک پیالی میں دو چمچ ملتانی مٹی کا پاوڈر نکال لیں اور ہسپے ضرورت پیسٹ بنانے کے لیے اچھا سا لیپ بنانے کے لیے ارکی گلاب لے لیں یہ میں نے دو چمچ ملتانی مٹی کا پاوڈر لیا ہے جو میں نے بازار سے مگوایا ہے آپ گھر میں اگر آپ کو پاس اویے لیبل ہے آپ اس کا پاوڈر تیار کر سکتے ہیں اور استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ بازار سے پاورڈر خریدنا چاہیں بھی آپ خرید سکتے ہیں بہت سستا سا ہے چالیس روپے کی ڈبیا ملتی ہے کوئی اتنا خرچہ کرنے کا ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اگر گھر میں اویلیبل ہے تو آپ اس کا پیس کر اس کا پاورڈر بنا لیں اور پھر اٹھے گلاب میں شامل کر کے اچھا سا لیب بنا کے اچھا سا پیس بنا کے اپنے چہرے پر لگائیں اچھا سا ماسک کے طور پر لگائیں تھپ تھپا کے لگائیں اور خوشک ہونے دیں اتنا خوشک نہ ہونے دیں کہ چہرے کی سکین میں سٹکنس محسوس ہونے لگے اتنا خوشک نہ ہونے دیں تھوڑا گیلا بھی رہے اور تھوڑا خوشک بھی ہو جائے پھر آپ دھو سکتے ہیں تازہ پانے کے ساتھ بہت ہی اچھے زرز ملیں گے انشاءاللہ تعالی ناظرین یہ سکول جانے والی بچیوں کے لیے بھی بہترین ہیں آپس جانے والی لڑکیوں یا خواتین کے لیے بھی بہترین ہیں اور لڑکے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں نصرل گلو ملٹوں میں پا سکتے ہیں حضرین اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ